ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنے ہی سوفٹا اور کتنے ہی ایزی سے یہ ٹوٹ گیا ہے تو کوفتے بھرانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا کیما کیما ہم لوگوں نے لیا یہاں پہ 1kg اس کو ہم لوگ چوپڑ میں ایڈ کریں گے ایڈ کرنے جا رہے ہیں پیاز پیاز ہم لوگوں نے نارمل سائز کے دو عدد لیا ہے اب ہم ایڈ کریں گے اس میں سب مرچ جو کہ ہم لوگوں نے لیا ہے چھے سے ساتھ ادر تھوڑا سا لیسن اور تھوڑا سا ادرک اب ہم ایڈ کریں گے سرخ کٹی ہوئی مرچ ایک چمچ بلیک پیپر پاوڈر ہاف ٹیبل سپون سرخ مرچ پاوڈر ہاف ٹیبل سپون گرہ مسالہ ہاف ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹیبل سپون سوکہ دھنیا ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا جو مکچر ہے وہ چوپ ہو گیا اور اب ہم کسی خالی باؤل میں اس کو نکال لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چار ٹیبل سپون بھنیاوے چنوں کا پاوڈر یہ پاوڈر ہم اس لئے ایڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں اور ٹوٹے نہیں اب ہم ایڈ کریں گے ایک ادد انڈا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم ایڈ کریں گے اس میں ہرا دھنیا اور اس کو اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے ہم لوگ مکس کریں مکسر جو ہے ریڈ ہے اور دیکھیں کتنا فائن ہے اور اب ہم اس سے ریڈ کریں گے کوفتے آپ نے اچھی طرح سے آئل ہاتھوں پر لگا لینا ہے اور پھر آپ نے کیمے کو اس طرح سے مکسر کو اٹھانا ہے اور اس طرح سے ہاتھوں کو موو کرنا ہے اور اس کو کو کوفتے کی شکل میں چینج کر دینا ہے ہمارے کوفتے اس طرح سے ریڈ ہو گئے ہیں اور آپ بھی ون بے ون سارے ریڈ کریں اب ہم کوفتوں کی گریوی بنانے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایڈ کیا ہے ایک کپ ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم لوگ دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ وہ تھوڑا گرم ہو جائے اب ہم ایڈ کر رہے ہیں اس میں پیاز یہ ہم نے چار سے پانچ ادد لیا ہے اور ان کو بلکل باریک اچھی طرح سے چوب کر لیا ہے دیکھیں ہمارے جو پیاز ہیں وہ فرائے ہو گئے ہیں لائٹ گولڈن براؤن کلر میں ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں آئیڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ادھر کلسن کا پیسٹ ادھر کلسن کا پیسٹ اور پیاز جو ہیں اچھی طرح سے فرائے ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں آئیڈ کریں گے ہلدی ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈن بھی یوز کر سکتے ہیں سرخ مرچ پاوڈر ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی مرچ ایک ٹیبل سپون بلک پیپر پاوڈر ہاف ٹیبل سپون سوکا دنیا ایک ٹیبل سپون اب ہم ایڈ کریں گے اس میں تھوڑا سا بانی سابود گرم مسالہ جس میں ہم لوگوں نے سبز الائچی لیا ہے لونگ لیا ہے دالچی لیا ہے اور کالی مرچے اب ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں اس میں زیرا جو کہ ہے ون ٹیبل سپون اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں ٹیماتر کا پیسٹ جو کہ ہم لوگوں نے تین ادھر ٹیماتر لیا ہے ایڈ کرنے کے بعد ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے مسالے کی بنائی کیا اور اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہم لوگوں نے ایک کپ لیا ہے اچھے سے چمچ لائیں اور دو منٹ کے لیے اسے چھوڑ لیں تو ماشا اللہ سے یہ دیکھیں ہمارا کوفتوں کے لیے جو ہماری گریوی ہے وہ کتنی اچھے سے تیار ہو گئی ہے اور اب ہم ون بائی ون اس میں ایڈ کریں گے کوفتیں یہ دیکھیں دو منٹ ڈھک کے پکانے کے بعد ہم لوگ سارے کوفتوں کی سائٹ جو ہے وہ چیچ کریں گے یہ دیکھیں ان سب کوفتوں کی جو شیپ ہے وہ اسی طرح سے منٹین ہے کوئی بھی نہ ٹوٹا ہے اور نہ آئی کھلا ہے اسے سب کی سائٹ چینج کرنے کے بعد اب ہم ڈھک کے اس کو مزید پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے یہ دیکھیں اچھے طرح سے بنائی کے بعد ہماری جو گریوی ہے اس نے آئل چھوڑ دیا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی آپ ایڈ یا ڈیڑ گلاف ایڈ کر سکتے ہیں پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ دس منٹ کے لیے اس کو ڈھک دیں گے تاکہ اچھے سے ہمارے جو کوفتیں ہیں وہ انتر سے بھی گل جائیں وہ پک جائیں اور اچھے سے گریوی بھی ہماری تیار ہو جائیں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا سالن جو ہے پک کے تیار ہو گیا یہ ہے ہماری آج کی ریسپی کی فائنل لک آپ بھی اس کو ٹرائے کریں اپنے فرنس فاملی کے ساتھ شیئر کریں اور آگے جیسا کہ ہی دے قربہ آرہی ہے تو اس پہ آپ اس کو ٹرائے کریں شکریہ